جابتہ آغاز سے پہلے منسٹر پلاننگ حسد عمر صاحب نے ملک کے اندر ادارہ شماریات کے جاری کیے جو سٹریٹسٹکس ہیں ان سے کیابنٹ کو اگاہ کیا اور عوام کو مشکلات سے نجات دلانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی جو کمٹمنٹ تھی وعدہ تھا کہ عوام کو رلیف دینا ان کی اولین ترجیح ہے اور حکومت کا بنیادی فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی میں جو معاشی انڈیکیٹرز بہتر ہوئے اور ان کے سمرات عوام کو منتقل کیا گئے وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کی کاوشوں کو بس رہا اور ایک دفعہ پھر اس عظم کو دورایا کہ جو زہیرہ اندوز اور ملاوٹ کرنے والے اناثر ہیں سبائی حکومتیں ان کی سر کو بھی کرے اور تمام سبائی حکومتیں ڈیمانڈ اور سپلائے کا ایک میکنزم بنائیں جو جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہو اور تمام جو ضروریات اشیاء ہیں ان پر ایک کڑی نظر رکھی جائے اور ڈیمانڈ کو سپلائے کے ساتھ جوڑتے ہوئے نچلی سطح پہ گراس روٹ لیول پہ ان تمام اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں وزیر اعظم کو کیابنٹ نے یقین دلایا کہ ان کی عوام دوست اور مصبت پالیسیز عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کا باعث بن رہی ہیں اور سپیشلی جو ریفارمز حکومت ہے اس کی ریفارمز کے نتیجے میں جہاں ادارے مستقم ہو رہے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اندر جو چیلنجز تھے جو دیمک لگے ہوئے تھے جو اس نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہمارے لاغرک ادارے تھے ان کو حکومت طاقت دینے میں جو عمل ہے آلٹی میٹلی اداروں کی بہتری سے عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے گی اور جو سرویس اور ریلیف ڈیلیوری پروگرام ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے پرائی منسٹرہ پاکستان نے سکولوں کے اندر جو بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک ہے اور سپیشلی ان کو جسمانی سزائیں دینے کا جو رجحان ہے اس پہ سخت نوٹس لیتے ہوئے حدایات دی کہ کسی بھی محضر معاشرے میں بچوں کو جسمانی سزا دینے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا کیابنٹ کے ریلیونٹ منسٹری منسٹری ہیومن رائٹس کو ہدایات دیں کہ وہ اس حوالے سے ایک محصر قانون سازی کو یقینی بنائے تاکہ اس سوچ کا کلہ کمک کیا جا سکے ایجنڈا نمبر ون تھا کہ جو پچھلی کیابنٹ میٹنگ میں پرائی منسٹرہ پاکستان نے وزیرہ طوانائی کو یہ جوٹی دی تھی کہ وہ اس کیابنٹ میٹنگ میں ایک کمپریہنسیو روڈ میپ بنا کے لائیں جو پاکستان میں طوانائی کے شعبے کے ساتھ جڑے تمام وہ ایشوز جس نے ابھی تک اس اہم شعبے کو جو عوام کی نمبر ون ضرورت ہے وہاں ٹیرپ کے ایشوز وہاں آور بلین کے ایشوز وہاں عوام کی سب سے بڑی تکلیف چونکہ موسم بدل رہا ہے وہ لوڈ شیڈنگ اور ٹرانسمیشنز لائنز آپ کے کپیسٹی کے ایشوز ڈسکوز کی ڈسٹیبیوشن اور وہ تمام مسائل جس میں بجلی چوری سے لے کے اس کی ریکاوری اور پھر آلٹیمیٹلی جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اور جو سابقہ دوار میں ہونے والے بجلی کے مہنگے داموں خریدنے کے معاہدے اور پھر انٹرنیشنل کمیٹمنٹس ان میں مشتمل ایک کمپریہنسیو روڈ میپ آج منسٹر انرجی نے کیابنٹ کو پریزنٹ کیا وزیراعظم نے منسٹری انرجی کی صلاحیتوں اور کافشوں کو سراہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیابنٹ نے ان تمام عوام کے ساتھ جو ایشیوز ہیں اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا جس میں اوور بلنگ اور عوام کو مہنگی بجلی کی جو ترسیل ہے اور لائن لاسز کی شکل میں جو بجلی چوری کا رجحان ہے اس کے خاتمے کے لیے اور زیادہ موثر اقدامات جو ہیں اٹھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے ہماری جو کیابنٹ کمیٹی آن انرجی ہے اس کو یہ تمام جو پروپوزل ہے وہ ریفر کی ہے اور ان کو ایک ہفتے کے اندر اندر بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے جس میں آئی پی پیز ہیں جس میں آپ کے مختلف فنڈنگ ایجنسیز ہیں جس میں ایشن ڈیویلمنٹ بینک ہے کوئی آپ کا ورلڈ بینک ہے کہیں آپ کے لوکل بینک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس آن پاور ایشوز وہ اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں اور آؤٹ آف باکس سلوشن کی طرف آئیں کیونکہ یہ روایتی طریقوں سے اس اہم ترین ایشو کو اڈریس نہیں کیا جا سکتا اور پرائم منسٹر نے اگلے پچیس سال کے لیے اس کو پلان کرنے کی ہدایات دی اور ایک لانگ ٹرم انرجی پالیسی اور ایک شارٹ ٹرم انرجی پالیسی کو فیل فور کیابنٹ کے سامنے لانے کی ہدایات دی وزیراعظم نے اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ بڑے بڑے مگر مچ اور بجلی چور جو ہیں وہ ہمیشہ سسٹم کی کتائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو چھوٹے بجلی چور ہیں ان کے خلاف فائی آرز کر کے تو بڑا مگر مچ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور ہمارے نظام کے اندر جو خرابی ہیں اس میں انڈیویجول کے ہاتھ میں جڑا جو طاقت کا توازن ہے اس کو فیل فور آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جوڑا جائے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کو اس شعبے میں مطارف کرایا جائے اور اس کے لیے ترکی کا جو حالیہ دورہ طیب اردگان صاحب کا تھا انہوں نے انرجی سیکٹر کے اندر جس طرح سے ری فارمز لے کے آئے اور اس سسٹم کو سٹرکچرائز کیا اس کی پریکٹس کو یہاں ریپلیکیٹ کیا جائے اور ترکی کی حکومت اس حوالے سے حکومت پاکستان کو ہر طرح کی معاونت دینے کیلئے تیار ہے جس کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اپنے لائن لاسز کام کیے بلکہ ان کی ایفیشنسی سے ان کا کنزیومر کا جو بیسک جو ریٹس تھے وہ نیچے آگئے تو کائبنٹ کمیٹی آن انرجی اس حوالے سے ایک ریفام پیکج جو ہے وہ سامنے لائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سیکٹر کے اندر جو انقلابی اقدامات ہیں حکومت وہ اٹھانے جا رہی ہے اور بجلی چور وہ مافیا جو ہے اس کے ساتھ آنی ہاتھوں حورت ہے اس کو بھی مطارف کرانے جا رہی ہے کیونکہ فارٹا کے اندر کوئٹا کے اندر یعنی کیس کو جو ہماری بلوچستان کے ساتھ جڑی ہے اور دیگر ایسی ایری ایس جہاں بجلی کے بیلز کی ریکوری میں مسائل ہیں وہ انٹیریئر سندھ کے اندر بھی ہیں تو وزیراعظم نے وار فوٹنگ پہ انہیں ریکوری کی ہدایات جاری کی اس کے علاوہ جو ایجنڈا نمبر دو تھا جس میں پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت پہ آج کیابنٹ نے یہ فیسہ کیا کہ پی ایم ڈی سی ایک بہت بڑا ہمارا ادارہ جس کو جو ہماری میڈیکل فیکلٹی کے ساتھ جڑا ہے اور وہ اصلاحات جو پاکستان میڈیکل کانسل کے اندر ہونی چاہیے اور اس کو ایک ادارہ بنانے کے لیے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا عظم ہے اور جو ان کی کوالٹی ہیلتھ پاکستان کے شہریوں کو فراہم کرنے کی طرف ایک خواب ہے اور وہ حقیقت کا روپ پی ایم سی کی ریوائیول کے بغیر وہ حقیقی روپ اختیار نہیں کر سکتا جب تک اس کو ریوائیول نہ کیا جائے تو لہذا پی ایم سی کے ساتھ جڑے جتنے عدالتی اقدامات ہیں اور عدالت نے جس طرح اپنی ریزرویشن حکومت کے سامنے رکھی ہیں اور وہ ہدایات جاری کی ہیں کیابنٹ کو مطلقہ منسٹری نے تفصیل سے اپرائز کیا لیکن وزیراعظم نے کیابنٹ کو یہ بتایا اور ایک کمیٹی جو پارلیمنٹ کے اندر کام کر رہی ہے اس کو ایک دفعہ پھر یہ ہدایات جاری کی کہ آپ فیل فور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے پی ایم سی کے حوالے سے اس بل کو ترجیح بنیادوں پر پارلیمنٹ سے پاس کر وائیں کیونکہ پی ایم سی کے نان فنکشنل ہونے کی وجہ سے سترہ ہزار ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت ان کی اپلیکیشن پی ایم سی کے دروازے کے باہر امبار لگے پڑے ہیں جس پہ فیصلہ ہونا ضروری ہے اور اگر اس کو فردر ڈلے کیا گیا تو ہمارے ہزاروں ڈاکٹرز جو ملک سے باہر کام کر رہے ہیں ان کے جو سٹیفکیٹس ہیں جو حکومت ان کو انڈورز کرتی ہے اس کی ادم دستیابی سے ان کی جاب جو ہیں ایڈ سٹیک لگنے جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارے پرائیوٹ میڈیکل کالجیز ہیں ان کے ساتھ جوڑی ریفارمز جو ہیں وہ بھی سٹیٹس کو کا شکار ہے لہذا سینٹ میں چونکہ ہماری اکثریت نہیں ہے تو یہ بل جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی اسی روایتی بے ہیسی کی وجہ سے التوا کا شکار ہے تو پرویس ہٹک صاحب اسد عمر صاحب کوئی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے فیل فور اس قانون سازی کو یقینی بنائیں تاکہ ہیلپ کے شعبے کے ساتھ جڑا یہ جو ریگولیٹر ہے یہ اپنا آئینی کردار ادا کرے اور ان تمام میڈیکل پروفیشن سے جڑے جو ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے علاوہ ایجنڈا نمبر تھری میں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے کیابنٹ کو گریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ کیابنٹ کے سامنے جو چار کیسز اس سے پہلے تھے ایک اور کیس جو گلگت کے اندر سامنے آیا ہے تو اب تک پاکستان میں کرونا وائرس کے شکار افراد جو ہیں ان کی تعداد پانچ ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ چین ایران سے آنے والے جو ہمارے مختلف ایسی کچھ شرصہ چائنہ میں اور ایران میں گزار کے آئے ہیں ان کی قورنٹائن میرز سکریننگ اور اوورال ان کی اس وائرس کو پھیلنے کے حوالے سے جو حکومتی ترجیحات ہیں وہ منسٹر ہیلتھ نے کیابنٹ کو ڈیٹیل سے شیئر کی اس وقت کیابنٹ نے جو منسٹری ہیلتھ کی پروپوزل تھی کہ وہ اس حوالے سے کچھ اکپمنٹ خریدنا چاہتے ہیں کچھ پریونٹیو میرز لینا چاہتے ہیں جس میں بجٹ انوالو ہے تو کیابنٹ نے سوبو کے ساتھ مل کے اس اویرنیس اور پریونٹیو کمپین کو سٹینٹھن کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور جو سمری تھی ہیلتھ منسٹری کی امرجنسی ڈیکلیئر کی جائے ہیلتھ امرجنسی ملک میں اس کو مصد کیا اور اس بات کا عظم دورایا کہ پرہیز اور اتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے اور ملک کے اندر تمام جو انٹری پوائنٹس ہیں ان پہ نظر رکھتے ہوئے وہاں سکریننگ کی عمل کو ایفیکشن کیا جائے محصر کیا جائے اور اس کے ساتھ جو ایسے ظاہرین ہیں یا چائنہ سے آنے والے ہمارے مسافر حضرات ہیں ان کو ڈیٹا بینک کے ذریعے ایک کڑی نگرانی کر کے اس مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک محصر حکمت عملی ترتیب دی جائے اور اینا یج کے اندر جو ہونے والی اس دن کی ورکشاب کی رکمینڈیشن تھی وہ کیابنٹ کے سامنے رکھی گئیں اور کیابنٹ نے اس فریم ورک کو اپروف کیا جو کیابنٹ میں ایجنڈا نمبر پانچ تھا کہ وہ سندھ کے تین ہاسپٹل اور کیابنٹ نے تفصیل سے اس پہ بات کی اور پرائم منسٹر پاکستان نے یہ تین سندھ کے ہاسپٹل اور ایک پنجاب کے ہاسپٹل کو انصبائی حکومت کے انتظام میں امور ان کے پاس رکھنے کے لیے دوبارہ سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایات دی اور مطلقہ منسٹری کو پر انیف سی اوارڈ کے ذریعے بجٹ لے رہے ہیں تو لہذا وہ اپنے بجٹ سے ان ہاسپٹل کی دیکھ بال کریں اور وفاق ان صوبوں کے ہاسپٹل کو اپنے ساتھ لے کے اس طرح بہتر انداز سے انتظامی امور نہیں چلا سکتا ایجنڈا نمبر سکس میں الیکشن کمیشن جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ آپ بھی سننا چاہتے ہیں اور قوم جاننا بھی چاہتی ہے کہ اویکیو ٹرسٹ بورڈ جو ہے یعنی متروکہ وقف املاک کی جو پراپٹیز ہیں ان کو واگزار کرایا جائے اس قبضہ مافیا سے اور اس کا بہتر استعمال پبلک انٹرسٹ میں یقینی بنایا جائے تو پرائم منسٹر نے منسٹری ریلیجیس افیرز کو ایک کمپریہنسی بزنس روڈ میپ کے ساتھ دوبارہ سے اس پلین کو کیابنٹ کے سامنے لانے کی ہدایات دی ایجنڈ نمبر ایٹ میں جو کیابنٹ کمیٹی ہے اس کے پچیس فیبری کے اجلاس میں جو فیسے کیا گئے ان کی توسیق کی گئی ایجنڈ منسٹری کامرس کی طرف سے پیرز آئلین کی بھارت سے درامت کی ایک سامنبری لائی گئی تھی جو مجودہ دیلی کے اندر ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے نائنصافی اور استحصال ہے اس کی بنیاد پہ کیابنٹ نے اور خصوصاً وزیراعظم نے اس سامنبری کو مسترد کیا اور بھارت کے ساتھ کسی قسم کی تجارت کو خارج امکان قرار دیتے ہوئے یہ کشمیریوں اور ان مسلمانوں کو زخموں پہ نمک پاشی کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس کو مسرد کر دیا ایجنڈا نمبر گیارہ میں کامرس منسٹری نے سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن کے عدے کے لیے ایڈیشنل چارج سیکرٹی تارک خدا کو ایڈیشنل سیکرٹی ہیں ان کو ایک ایڈیشنل چارج دینے کی آج سمری آئی تھی تو ان کو خدا صاحب کو یعنی تارک خدا صاحب کو مستقیل چیئرمن سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن تائنات کرنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے وار فوٹنگ پہ کیونکہ یہ بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی ایک ارب ڈالر کی یہ کارپریشن ہے لیکن کئی سالوں سے اڈھاک اور ایڈیشنل چارج پہ چل رہی ہے وزیراعظم نے ایک دفعہ پھر اپنے تحافظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کارپریشن میں کمپیٹنڈ پوفیشنل ایکسپرٹ کالیفائیڈ ایسا شخص جو اس کی ورث کو ایک ارب سے پانچ ارب تک لے جا سکے اس کی مستقل بنیاد دوپے تائناتی کے لیے حیطیات دیں لیکن فیلحال اڈیشنل سیکٹی تارک حدا کو چیئرمین سٹیٹ لائف انشورس کارپریشن تائنات کیا گیا ایجنڈا نمبر بارہ جو ایڈیشنل ایجنڈا تھا اس میں عبدالزاہر خان اور جوید اختر کی بطور ممبر وارٹر اور ممبر پاور منظوری دی گئی یہ منسٹر وارٹر کی طرف سے فلور آف دی ہاؤس پہ یہ ٹیبل کیا گیا تھا تو یہ تین ماہ کی گئی ہے انہی دو ممبران کو اور جب ہم کیبنٹ کے اس میں میٹنگ میں تھے تو ایک اور چیز جو ایمپورٹنٹ ہے جو آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے مریض کی صحت کے حوالے سے جو ان کے سہولت کار کی سٹیٹمنٹ بھی چل رہی تھی تو یقینا میاں محمد نواز شریف صاحب سے اور ان کے سہولت کار لیڈر آف تھی اپوزیشن سے گزارش کی گئی ہے کہ جو قیدی صاحب ہیں مریض جو ہیں وہ اپنے پردیس سے دیس تشریف لے ہیں کیونکہ جدید دور میں چٹھیوں کا چونکہ ختم ہو گیا رجعان تو لیکن یہ چٹھی جو ہے وہ پردیسی کو دیس میں لانے کے لیے ایک ایسا عمل تھا جو قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا تو لہٰذا یہ چٹھی روانہ کر دی گئی ہے اور اس چٹھی کے ایشو ہوتے ہی جو آو بکار چیخو پکار لندن سے سنائی دی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لمبا بستر باند کے گئے تھے اور وہ آٹھ ہفتوں کے اس کے لیے نہیں گئے تھے اور اگر شباز شریف صاحب آپ واقعی قانون کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں تو قانون نے آٹھ ہفتے کے لیے آپ کو علاج کی اجازت دی تھی اور اس کے بعد آپ کی صحت کو ریویو کرنے کے لیے ایک میکنزم بنایا تھا اور اسی بورڈ کو انہوں نے امپاور کیا تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے لیٹسٹ جو ہے وہ لائے عمل اختیار کرے تو آپ نے چونکہ اپنی سہولت اور ریایت کے مطابق ہمیشہ قانون کو استعمال کیا ہے تو آپ نے جب بھی حسب عادت آپ سے رپورٹ مانگی گئی کہ وہ کس ہسپیٹل میں آج چونکہ ایک سو پانچ دن ان کو ہو گئے ہیں انیس نومبر کو وہ گئے تھے اور ایک سو پانچ دن اگر کوئی شخص ملک سے باہر رہ کے بھی ملک میں کوئی اپنی خریت کے حوالے سے کوئی رپورٹ کوئی بہتری کی صحت میں بہتری کی خبر نہیں بیجتا اور ایک سو پانچ دن باہر رہنے کے باوجود بھی وہ کسی ہسپیٹل میں داخل نہیں ہوتا اور جس مقصد کے لیے اس نے عدالت سے ریلیف لیا اپنے علاج مالجے کے لیے وہ کسی ہسپیٹل سے علاج مالجہ نہیں کراتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس فیسیلٹی بورڈ جو ہے وہ آپ سے میڈیک رپورٹ مانگتا ہے اور آپ چٹھی بھیجتے ہیں آپ سیٹیفکیٹ بھیج رہے ہیں رپورٹ میں اور چٹھی میں فرق ہے اور آپ یقیناً ہمیں اخلاقیات کا جو درس دے رہے ہیں ان اخلاقیات کی دھجیاں اپنے بھائی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے وہ جو کہ آپ اخلاقی طور پہ کہاں کھڑے ہیں کیونکہ جس مقصد کے لئے آپ گئے تھے وہ مقصد آپ نے پورا نہیں کیا تو آج چونکہ آپ کا آب کا کرنا اور بار بار یہ کہنا کہ آپ کے حوصلے پست نہیں ہوں گے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے حوصلے بلند رہیں اور حوصلہ کریں اور پاکستان آئے وطن واپس آئے آپ کے حوصلے بلند رہنے چاہیے اور پاکستان آنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو آپ کا حکومت کو لانتان کرنا یہ ہمیں لانتان نہ کرے آپ قانون کے جو حلف نامہ دے کے گئے ہیں جو آپ نے شوٹی بانڈ عدالت کو جمع گرایا حکومت کو نہیں حکومت کو تو آپ نے کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو شوٹی بانڈ نہیں دیں گے تو آپ نے عدالت کو دیا حلف نامہ اس حلف کی پاسداری کرے اور حکومت جو ہے آئین اور قانون کے تحت وہ تمام تقاضے جو ہمارا فرض ہے ہم وہ پورا کرنے جا رہے ہیں اور نون لگی کارکنان کو جن کو آپ اڈریس کر رہے ہیں ان کو آپ گمرا کر رہے ہیں اور ہمیں ان پہ ترس آ رہے کیونکہ آپ ان کو ایک دفعہ پھر تنہا اور لا وارس چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ہمیں حکومت نے اپنے وہ بورڈ جو پنجاب حکومت کا بنا جس نے آپ کو ریلیف دیا ریکمینڈیشن کی کہ ان کا علاج جو ہے وہ باہر کروایا جائے اسی بورڈ نے کہا کہ آپ کی صحت جو ہے ریپورٹ جو ہیں جو سیٹیفکیٹ ہیں ونڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور آپ پاکستان آئیں وفاقی حکومت نے آپ کو پردیس سے دیس میں لانے کا فیصلہ کی ہے اور وہ چٹھی کو ریسپانڈ کریں اور چٹھی جو ہے وہ حکومت برطانیہ کو لکھی گئی ہے اور میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ کچھ دین پہلے جو میڈیا کے اندر ایک میری سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھیلا گیا دیکھئے میڈیا سے میرا گلہ صرف ایک ہے کہ جس وقت وہ پاکستان میں تھے تو آپ نے ان کے پلیٹ لیٹس اتنے سکرین کے ساتھ سٹاک مارکیٹ کی طرح اتار چڑھاؤ کے طور پر دکھائے کتنے چڑھ گئے اتنے اتر گئے اور اب جو ہیں وہ جو ان کے پلیٹ لیٹس کے حوالے سے کوئی میڈیا جو ہے وہ خبر ہی نہیں دے رہا کسی میڈیا کو کنسرن ہی نہیں ہے اور میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے میڈیا اس طرح عدم دلچسپی کا اظہار کرے یہ بھی سمعی سے بالاتار ہے تو لہٰذا وہاں ہر چینل کا اور ایون فیلڈ کے محلوں کے باہر جا کے ان کے خاندان اور کم از کم ان کے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لے کہ جن کے پلیٹ لیٹ ٹھیک کروانے کے لیے آپ ان کو باہر لائے تھے وہ پلیٹ لیٹ تو ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے کسی کو نہیں پتا البتہ آپ ان کو لیٹ کی جو ہے وہ جیم ہو چکی ہیں کیونکہ عوام یہ سمجھ گئی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ جس جو پلیٹ لیٹ کے ساتھ اپنی ذات کا رلیف لے کے چلی گئی پوری کی نون لیٹ کی کلچ پلیٹ یں جیم کر گئی تو آپ سب کا بہت شکریہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا اس کے بعد پروگرام ہے تو پانچ سے ساتھ سوال جلدی جلدی سے دیکھیں دونوں طرح کی سٹریٹیجی ہے ایک سٹریٹیجی ہے کہ آپ اس کی اپیل کا جو قانونی اور لیگل آپشنز ہم کو اڈاپٹ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا عدالت کے فیصلے پہ جو ہو چکے اس پہ عمل کیا جائے اور اس کے مطابق چونکہ انہوں نے عدالت نے ان کی جو ریوائیول کی ہے اس کو آگے لے کے جائے اور اپنا نکتہ نظر عدالت کے سامنے اپیل اور انگیجمنٹ جب تک کوئی قانون سازی نہیں ہوتی یہ ہم پہ پبندی ہے کہ ہم عدالت کے فیصلے کو بند زاہر آج کیابنٹ کے فیصلے کے بعد جو سینس آف دی ہاؤس ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمیں عدالت کے فیصلے کو ماننا ہے اور پی ایم سی کے جو طالع بندی ہے جی اس کو پاکستان میڈیکل کمیشن بن چکا ہے تو جی 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 آپ اس میں کنفیوزن نہ بھلائیں پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل تھی جس کو ختم کر کے پی ایم سی بنایا گیا پی ایم سی کے بعد جو عدالت گئے اور عدالت میں حکومت کیا جو پریہ تھا اس کو ختم کیا گیا اور عدالت نے کچھ اپنی ابزرویشن دی اور وہ ابزرویشن کرنا چاہتے ہیں تو جب تک اگلا فیصلہ نہیں آتا جو مجودہ فیصلہ ہے اس کی روشنی میں اگدمات اٹھائیں تاکہ وہ جو ڈاکٹرز جن کا مستقبل سٹک ہوا ہوا ہے ان کو ہم آگے لے کے چل سکے بہتر بنا سکے ملازمین ملازمین اس کی ایک کمیٹی بنی ہے اور اس کمیٹی کے اندر جتنے بھی آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں پارلیمنٹی رین بھی ہیں وہ میٹنگ اس کی ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی اور ایم این ایس کی ساری سکیم ہیں چونکہ اس کمیٹی کے اندر ہیں تو کیابنٹ کی کمیٹی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے اور اس میں اگرہ جو ہے اس کا رول بہت اہم کیونکہ یہ کنیکشن صرف ایک لکیلٹی یا ایک سپیسیفک ایریا کے نہیں اوورال ریگولیٹر نے اگزاس جو ہو گئے ہیں ان کو روکا ہوا ہے آگے ایڈشنل کوٹا ایشو نہیں ہو رہا تو جلد اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا دوسرا جب چیلنج ہوا اور کوٹ میں گئے تو وہ ملازمین ہی گئے تھے اور ملازمین کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے وہ اسی کو چیلنج کرنے جاری ہے متلکہ منسٹری اور اس پہ لیگلی چونکہ لا منسٹری کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک دفعہ پھر اس کا لیگل فرنٹ پہ جائزہ لے اور وہ پرپوس کرے کہ ہمیں اس کے شک وائز جائزہ لے کہ کہاں کہاں ہمیں عدالتی فیصلے کے اندر عمل درامت کرنا اور کہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم فردر چیلنج کریں یا عدالت سے ہی ریلیف لینے کی کوشش کریں تو لا منسٹری اس پہ کچھ اگلے چند دنوں میں پرپوزل دے رہی ہے جس میں ملازمین کے حوالے سے بھی کوئی حتمی لا عمل تیع ہو جائے گا آج جو سیند میں ہوا اور ساری در لان آن در در میان میں یہ بھی آپ اس کو پلیٹر کی خلص سمجھتے ہیں یا کچھ معاملات بگنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں سیند میں کیا کون اس کو جگلہ اتنا بڑا 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 دیکھیں دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے وہ قومی اسیمبلی یا سیند سیاسی نوک چوک اور سیاسی پنجاز مائی کا کھاڑا یہ بنا رہتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ پہ ہم کنسینسز کریئٹ کریں اور یہ ادارے جو ہیں وہ کسی ایک حکومت کے نہیں ہیں اور وہاں پی ایم سی کے حوالے سے جو لیجسلیشن پیپرز پارٹی اور نون لیگ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے اس میں یہ تہہ ہو ہے کہ ان کی امینڈمنٹس اور ان کے ساتھ رہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ کنسلٹیشن سے اس اشیو کو سیٹل کیا جا سکتا ہے کنفنٹریشن سے نہیں اور کنفنٹریشن جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے لیجسلیشن کے لیے جہاں آپ کے پاس ریکوائیڈ نمبرنگ نہیں ہے وہاں آپ کو کنسلٹیشن ہی ایک واحد آپشن ہے اور اگر کنسلٹیشن کے بعد بھی اپوزیشن جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی سے پیچھے نہیں ہٹتی تو پھر جوائنٹ سیشن بلا کے حکومت جو ہے یہ تمام رکی ہوئی جو لیجسلیشن ہے اس کو یقینی منائے گی میڈا بای دیجئے آپ اپلیکیشن دیں تو اس پہ غور کرتے آپ کو پتا کہ آج کے دور میں وہ لیٹر جو ہے صرف ایک ویٹس اپ نہیں ایک بٹن کی دوری پہ ہوتا ہے لیکن حکومت ہیں ویٹس اور اس پہ نہیں چل رہی ہوتی وہ ایک میکنزم اور ایک پروسس ہوتا ہے لیکن شباز شریف صاحب کی چیخیں اور آؤ بقا بتا رہی ہے کہ لیٹر وہاں پہنچ چکے یہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا فرض ہے جو ہمارے پاس قانونی سپیس ہے ہم نے اس کو اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دی ہے اور آگے میاں صاحب کہاں کہاں کدھر کھیلنا چاہتے ہیں وہ آپ ان کو اتنا سا حق دے دیں کہ وہ بھی کوئی اپنے دل کی بات کہہ لیں جو وہاں بیٹھ کے وہ رہے ہیں تو کہنے دیں اچھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ بار بار وزیراعظم پاکستان کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میڈیا اگاہ ہے اس بات سے کہ اس سے ڈرنا نہیں اس سے لڑنا ہے اور اس سے ڈرے بغیر ہم اس سے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب تک جو ہے وہ پاکستان محفوظ آئے ہیں سامنے یہ اس حوالے سے الامنگ ہے کہ یہ سب کا جو سورس ہے وہ ٹریول جو ہے وہ بدقسمتی سے جو ہپی سینٹر کم بنا ہوا ہے وہاں ان کی کیس ہسٹری ہے اور حکومت آنے والے ظاہرین جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں مشہد میں بھی ہیں کم میں اور طافتان بورڈر پہ وہاں آپ کا جو کونسل جنرل ہے مشہد میں اور تہران کے اندر جو ہماری ایمبیسی ہے آج منسٹر اوورسیز نے کیابنٹ کو بتایا کہ ہی اس آن بورڈ ویڈ دیم ان کے ساتھ مسلسل کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن میں ہے اور وہاں کوارنٹین جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ جب تک اس وائرس کا جو انکویشن پیریڈ ہے یا ٹائم ہے اس کے اندر اگر آپ وہ ٹائم ٹیسٹنگ سے پہلے ان کو ریٹین کرنا آپ کی مجبوری ہے ہمارے بھی وہ بہن بھائی ہیں بزرگ ہیں بہنیں ہیں جو وہاں ہیں لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی صحت کو بھی بچانا ہے اور یہاں بائیس کروڑ کی صحت کو بچانا ہے بچانا بچانا